جیت گئے بڑی خبر آ رہی ہے آخر کار باکا کے سیٹ کا بھی ریزلٹ آ گیا اور گرداری یادف جیت گئے جو جنت ادل یونائٹڈ کے پرتیاشی تھے زور سپول سے جیڈیو پرتیاشی دلیشور کامت جیتے بڑی خبر آ رہی ہے جس میں آر جیڈیو کے چندہ چوپال آر گیا اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح تھے اسی کا نظارہ باکا سیٹ سے جیڈیو کے گرداری یادف جیت گئے ہیں مونگیر سیٹ سے جیڈیو کے للن سنگھ جیتے بڑی خبر آ رہی ہے جیڈیو کے بڑے جیڈے للن سنگھ چناؤ جیت گئے ہیں سپول سے جیڈیو پرتیاشی دلیشور کامت جیتے جیڈیو کا ستارہ بلکل بلند نظر آ رہا ہے وہیں آر جیڈیو کے چندہ چوپال کو ڈیڑھ لاکھ ووچو سے ہرایا ہے بڑی خبر آ رہی ہے اگر مونگیر کے بات کرے تو للن سنگھ چناؤ جیت گئے ہیں یعنی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں لوگ سبا سیٹ کے جیت کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو کہی نہ کہی جیڈیو کے ستارے بلکل بلند ہیں نتیش کمار کے ستارے بلکل بلند ہیں راجنیتی میں زبردست پیٹ ان کی بنی ہوئی ہے تو سباہل سے جیڈیو پرتیاشی دلیشور کامت جیتے وہیں منگیر سے للن سنگھ چناؤ جیت گئے ہیں آر جیڈیو کے چندرہاس چوپال کو ڈیڑھ لاکھ ووٹو سے ہرایا ہے گرداری یادو نے وہیں بانکہ سٹیٹ سے جنتہ دل یونائٹڈ کے گرداری یادو جیت گئے ہیں بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں جیڈیو کے کئی نیتاؤں نے سی ایم نتیش سے ملاقات کی ہے ملاقاتوں کا دور جاری ایک طرف نتیجوں کیا دور جاری ہے تو وہی منتری زما خان پورو سانسد اشفاق کریم نے بھی ملاقات کی ہے تو مکہ منتری نیتیش کمار سے ملنے والوں کا تانتہ بڑھتا جا رہا ہے ڈیپٹی سی ایم سمرار چوزری نے بھی ملاقات کی ہے اس کے بعد ان سے بہار میں بڑی راج نیتی کا حل چل بڑھ گئی ہے لوگ بڑے بڑے جتنے بھی چہرے ہیں وہ سب ڈیپٹی سی ایم وجہ سنہا بھی پہنچے ہیں راج بھون بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس سے مکہ منتری نیتیش کمار سے بھی ملنے ملاقات کے بعد پہنچے ہیں راج بھون تو سارے جو راج کے دو ڈیپٹی سی ایم سمرار چوزری نے بھی ملاقات کی ہے وہیں وجہ سنہا بھی تو جی ڈیو کے کئی نیتاؤں نے سی ایم نیتیش سے کی ہے ملاقات بڑی خبر آ رہی ہے جسے منتری زما خان پورو سانسد اشفاق کریم نے بھی ملاقات کی ہے